راولپنڈی اسلام آباد میں مویشی منڈیوں میں جانور تو موجود ہیں تاہم خریدار کم ہیں عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جانور خریدنا ان کی استطاعت میں نہیں رہے راولپنڈی سے دیکھتے ہیں ریحان شیخ کی ریپورٹ دارا کھاتے دمبے خوبصورت بکرے اور بیل یہ مناظر ہیں باٹا چوک راولپنڈی میں واقع مویشی منڈی کے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی غرض سے خریدار مویشی منڈی پہنچے تو ہیں لیکن دام سن کر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی کہتے ہیں سب سے خوار ہو رہے ہیں منڈی کے حالات دیکھ کر لگتا ہے قربانی کا جانور مشکل ہی ملے منڈی بہت تیز جا رہی ہے سات سات آٹھ لاکھ رپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نام آدمی کے لیے قربانی کرنا مشکل ہو گیا ہے امید یہی ہے کہ آگے چل کے بہتر ہو جائے گی منڈی بیوپاری کہتے ہیں جانوروں کو منڈی تک پہنچانے کے بعد ان کی پرچی پھر چارہ یہ سب چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی کہ مجبوراں مہنگا بیچنے پر مجبور ہیں مہنگائی تو ہے ہر چیز مہنگی ہے گنم مہنگی تھی سوڑی مہنگی ہے جانور بھی خود مہنگا تھا کم سے کم تقریباً ساٹھ ہزار کا کم سے کم زیادہ سے زیادہ تقریباً ساڑھے تین تو چار لاکھ کا مویشی منڈی میں سبھی مہنگائی سے پریشان ہیں شہری ریٹ زیادہ ہونے اور بیوپاری مناسب منافع نہ ملنے کا شکوا کر رہے ہیں ریحان شیخ آج نیوز راول پنڈی ادھر کندھ کورٹ کی بکرا منڈی میں آلہ نسل کے بکرے موجود ہیں اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں حضور بکشمنگی کی یہ رپورٹ عید قربان قریب آتے ہی لوگ قربانی کی تیاریوں میں بکرا منڈیوں کا رخ کرتے ہیں کندھ کورٹ انڈس آئی وے پر بھی بکرا منڈی میں خوبصورت اور تگڑے بکروں کی آمند کا سلسلہ شروع ہو گیا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ قربانی کے لیے صحت مند اور تندرست بکرا خریدنے میں مصروف ہیں بکرا منڈی میں ویسے تو کئی بکرے موجود ہیں مگر کچھ ایسے بکرے ہوتے ہیں جو بھولائے نہیں بھولے جاتے ان میں سے موتی بکرا بھی ایک ہے اس بکرے کی خوبی مالک کے بغیر جدار رہی نہیں سکتا مگر قربانی بھی تو دینی ہے مالک کہتا ہے ایک لاکھ روپے جبکہ خریدار کہتے ہیں چالیس ہزار سے پچتر ہزار دام لگا رہے ہیں لیکن قیمتیں سن کے ہمارا تو دماغی کام نہیں کر رہا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس طرح عید قربان کے لیے مہنگائی کے ساتھ قربانی کرنے کے لیے بھی لوگ سب سے آگے ہیں کیونکہ سنت ابراہیمی کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے مہنگائی کتنی بھی کیوں نہ ہو مگر لوگ قربانی کے لیے بکرا ضرور خریدیں گے کیمیرہ ٹیم کے ساتھ حضور بخشمنگی آج نیوز کندکوٹ بکرا منڈیوں کے ساتھ چھوڑیوں اور ٹوکو کے سٹالز بھی لگ گئے ہیں یہ سمان بھی گزشتہ سال کے نسبت مہنگا ہے اسلامباد سے تانیہ گوھر رپورٹ کریں زلحج کا چاند نظر آتے ہی جانوروں کی خریداری شروع بکرا منڈیوں کے ساتھ چھوڑیاں ٹوکے کے سٹال بھی سچ گئے سنت ابراہیمی کی ادایگی کے لیے چھوڑیاں ٹوکے کی خریداری بھی کی جا رہی ہے کوئی نئے اوزار خرید رہا تو کوئی تیز کروانے کے لیے مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے شہریوں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ دکانیں اور سٹالز تو سچ گئے مگر مہنگائی کی لہر نے سیزن کے اس موسم میں بھی کاروبار کو خوب متاثر کیا دکاندار قیمتوں میں کئی گناہ اضافے کا اعتراف کرتے ہوئے کاروبار نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں ان دنوں میں تو ہماری ریش لگی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ایک دو ایک دو بندے آتے ہیں مختلف اکسام کی چھوڑیاں ٹوکے چاکو سمیت دیگر مطالقہ ضروری سامان لینے کی سکت نہ رہی شہری پریشان دکھائی دے رہی چھوڑیوں کے نرخ بھی ان کی دھار کی طرح تیز ہیں قیمتوں میں اضافے پر شہری پرانے اوزار کو تیز کروانے کو ترجیح دے رہے ہیں سنت ابراہیم کی آدائیگی کے لیے شہری جہاں چاکو شوری کی خریداری کرنے لگے تو وہی چاکو شوری بنانے اور فروف کرنے والے بڑتی مہگائی سے پریشان ہے اور شکوا کرتے دکھائی دے رہے کہ اب کی بار کام نہ ہونے کے برابر ہے کیمرامین اکبر علی کے ساتھ تانیہ گوھر آج دیوز اسلام آباد